اس میں اپوشن کی وزرعظم نے بات کی اور اب اپوشن کو وزرعظم نے سبی درشکوں ان سے ایک وطیرہ وطلنے کی بات بھی کھا ڈالی اور امہ فاروق عبداللہ ناشنل کانفرنس کے لیڈر ڈلی میں جمہو کشمید کو رپیزنٹ کرنے والے فاروق عبداللہ میمبر پارلیمنٹ بھی اپوشن سے ہی ہیں انڈیا ایلائنس کا ایک حصہ ہے اور انڈیا ایلائنس کی صاف طور پر بتا جاتا ہے کہ اس جیت سے انڈیا ایلائنس کو بڑا دچکہ لگا ہے اور آج فاروق عبداللہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہلے جلاس کے پہلے دن جب میڈیا نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تو ان کا کہنا تھا جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے دونوں سے سیکھنا چاہیے ہندوستان سب کے لیے ہے اور اسے مضبوط کرنا سب کا کام ہے یہ فاروق عبداللہ کی بات تھی تاہم انہوں نے جمہو کشمیر کا نام ملیا اور جمہو کشمیر کا نام لیتے ہوئے بتا ڈالا کہ ہم تو انتخابات سے کوسو دور ہیں تس سال آٹھ سال ہو گئے لگ بگ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ انتخابات کیا ہوتے ہیں ہم کیا جانے ہار اور جیت کا مدہ و مقصد مطلب ہار کا مزہ جیت کا جو جشن ہے یا ہار کا جو دکھ ہے وہ ہمیں تو اب بو لی چکا ہے یہ فاروق عبداللہ دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بتا رہے تھے سوال اس بات ہے جنتہ نے ووٹ دیا اور چار پانچ راجوں میں الیکشن ہو گئے جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے وہاں آج تک بھی الیکشن نہیں ہو رہے چھے سات سال لوگ ہیں کیا بجا ہے ہم لوگ بھی تو اس بھارت کا حصہ ہے ہم لوگ کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے باقی جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے ہم لوگوں کو ہار سے بھی سیکھنا چاہیے اور جن نے جیتا ہے اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ بھارت کو ایک رکھنا ہے بھارت سب کے لیے ہے اور بھارت کو مضبوط کرنا ہم سب کا کام ہے سبھا ہن میں اس کو اور مکہروف کرنے کی دو مکہروف کرنے کی ت dots سبھا ہن میں اندیا الائنس بھی آئیام سب نین الاائنس کے پر نکم tune سوڈا ہن میں اس پر امید کے لیے ہیں ہن میں اس پر اندر ہیں ایس آر اس پر امید ہمیدہ yn دور تک کے بچانو angavat کے اور کام کرتے ہیں کچھوڈا ہن میں اس کتا ہے